صاحب ملک سے باہر جانے کی خواہش رکھتے ہیں جب ان کو چھے ہفتے کا ریلیف دیا تھا دالت نے اس سے پہلے میں کہتا رہا کہ جناب وہ باہر جانا چاہتے ہیں لیکن اس وقت نون لیگ والے اس چیز کو ڈنائے کرتے رہے انہوں نے کہا جی نہیں میاں نواز شریف صاحب باہر نہیں جانا چاہتے اور ان کا آرگومنٹ یہ تھا وہ جو بلڈ کرے تھے آرگومنٹ نون لیگ والے وہ یہ تھا جناب کہ اگر انہوں نے باہر جانا ہوتا تو جناب وہ واپس کیوں آتے اینی ویس اس وقت ایک ڈیفرنٹ سینائریو تھا جب وہ واپس آئے میاں صاحب لیکن میں کہتا رہا کہ میاں نواز شریف صاحب باہر جانا چاہتے ہیں اور انہوں نے عدالت میں سپریم کورٹ میں یہ پلی بھی لی ہوئی ہے اب اگر عدالت ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی تو پھر ڈیفنیٹلی ان کو واپس جانا پڑے گا جیل میں سو اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے گی نون لیگ اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ انپوٹ مجھے دیں جناب سنیٹل ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ان سے میں بات کروں گا ان سے پوچھوں گا کہ وہ کیا آ چاہتے کیا یہ اور اگر عدالت ان کو اجازت نہیں دیتی تو پھر نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی میاں نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہوں گے اور تیسری بات یہ ہے جی کہ پنجاب کی صورتحال میں ڈسکس کرنا چاہوں گا ہر پارٹی کے اندر گروپس ہوتے ہیں چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ٹی آئی ہو لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو گروپس موجود ہیں ان کو ہم ڈسکس اس لیے کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھی اور ہیں سو پی ٹی آئی کے اندر جو گروپ بندی ہوئی ہے وہ لوگ اس کو they are not taking it in a good good way it's in a bad taste جو گروپس سامنے آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ جو گروپ بندیاں جو سامنے آ رہی ہیں اس پہ لوگ کو اتنے خوش نہیں ہیں نالا ہیں پنجاب کے اندر بھی چار گروپس سامنے آئے ہوئے ہیں اور آپس میں وہاں پہ جو اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے within جو اختلافات ہیں ان سے لوگ نالا ہیں کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا جی کہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی تھی اور ہیں پی ٹی آئی سے لوگوں کی اس لیے لوگ ذرا اس سے ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی کہ گروپ کیوں بن گئے پی ٹی آئی کے اندر اپوزیشن اگر اکریٹیسائز کرے پی ٹی آئی کو تو پھر تو سمجھ آتی ہے لیکن پی ٹی آئی کے اندر سے from within پی ٹی آئی اگر گروپ بندی ہو کے سامنے آئے گی تو that's in a bad taste جی اس پہ میں discussion کرنا چاہوں گا اور ایک potential candidate بھی سامنے آئے ہوئے ہیں اور وہ potential candidate چیف منسٹر کی candidate ہے اور کل کو اگر بزدار صاحب کو change کیا جاتا ہے تو ایک بہت strong اور potential candidate میاں محمد اسلم اقبال صاحب ہے میری نظر میں اور وہ صوبائی وزیر ہے سنت تجارت سرمایہ کاری کے پنجاب میں وہ ہو سکتا ہے کہ نئے چیف منسٹر بن جائے سو ان سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا obviously میاں محمد اسلم اقبال صاحب اس چیز کو deny کریں گے کہ جناب میں تو وزیر میں تو وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہتا کوئی بھی نہیں مانتا کہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اتحادی ہوتے ہوئے کہے جناب کہ میں بزدار صاحب کی جگہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہوں بڑی logical سی بات ہے کوئی نہیں ایسا کہنا چاہے گا لیکن پھر بھی میں چاہوں گا یہ کہ شاید ان سے کوئی جواب مجھے مل سکے کائرہ صاحب عاصف زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ حکومت گرائی جائے اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو بڑا خرا خرا جواب دے چکے کہ جناب حکومت نہیں گرانا چاہتے اور اس کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے کہ کسی طریقے سے بھی حکومت کو گرائی جائے اور at the very same time مولانا صاحب if مولانا فضل الرحمن صاحب wants to go for some sort of agitation اور مولانا صاحب wants to show some sort of street power تو آسف زرداری صاحب would not like to be part of that ji what's the strategy behind all this jim سیداری صاحب سیداری صاحب نے کہا بھی کہا بھی کہا بھی کہا اس جرمیٹ کے اوپر ہمارا بڑا بازے اتراز تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم الیکٹ نہیں ہوئے عوام سے موٹو سے نہیں آئے لائے گئے ہیں یہ ہمارا بازے موپر صاحب تھا لیکن اس کے باپ جو ہم نے کہا کہ ہم سمجھوں میں جائیں گے ہم جا کے پارٹ بنے گے فائر پروسیڈنز کا اور ہم بائی کارٹ نہیں کریں گے ہمیں کہا گیا کہ بائی کارٹ کریں اس وقت بھی مولانا کی حضابت نہیں لیکن ہم ایسی کسی مو کا حصہ بنیں بننا چاہتے ہیں جو جمہوری عمل کو دستراب کریں دی ریل کریں لیکن اور یہ بات بلاول صاحب نے بہت دفعہ کہا ہی دفعہ تو ہم نے یہ بھی کہا کہ قدم بڑھا ہوں جب ہم حمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں ماں وجود صاحب کچھ کے دائشت گردی کی پسلے فیتر آپ قدم بڑھا دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر بلاول صاحب نے جب کاروانے بھو تو ہو ابھی وہ گئے کراٹی سے لارکا نا پیڑی خلاف آکشن تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم حکومت سے خلاف کوئی کوئی چلا کے اس کو گرانا نہیں چاہتے یہ حکومت جب خود ہی گر رہی ہے انہوں نے کیوں ہم صرف اپنے اتدار کے لیے اپنی حکومت کے لیے اس جورمیٹ کو گرانا نہیں چاہتے ورنہ ان کو گرانا واقعی جو محمد عفض الرحمن کہتے ہیں وہ درست ہے کہ یہ چاہت پانچ موتوں کی تبدیل سے بیٹھے ہوئے اور ان کے اتحادی بھی ناراض ہے اپنے بھی ناراض ہیں اور اب ان کی جمعات کے اپنے اندر بڑی خلبلی ہے اس لیے کہ گروپس کھل کے سامنے آگے ہیں عوام کے جتنے چاہو سے ان کو لے کے آئے یا لانے والے لے کے آئے وہ دو دو کے ہی شعب پورے ہو گئے اس لیے کہ مہنگائی ہے بے روزکاری ہے اور اکربہ فروری ہے ہر کام وہی ہو رہا ہے جس کے سلاح بھی دارے دکھاتے ہیں اور ہر اشیو پہ ہر پالیسی پہ یوٹر لے چکے ہیں اس لیے ان کو اب گرانا کیا یہ خود گریں گے لیکن خدشہ یہ ہے کہ یہ جاتے جاتے پاکستان کا بڑا نقصان کا جمپی جائے دیکھیں ایک جو پریسپشن بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ حکومت اس لیے نہیں گرانا چاہتے کہ تیر اس سم بیکڈور ڈیپلومیسی گوئنگ آن بیٹوین بیٹوین دا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے ان لوگوں کی طرف سے ایک بیکڈور ڈیپلومیسی انیشیئٹ کی گئی ہے جو کہ پولیٹیشنز نہیں ہیں دیر نوٹ پولیٹیشنز اور وہ رابطے میں ہیں حکومت کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ اور نمبر ون نمبر ٹو ایک ریزن یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ حکومت کو گرانے کا حصہ اس لیے نہیں بننا چاہتے کہ دیر آ ویری سیریس آہ الیگیشنز اگنس آسف زرداری صاحب آہ ان کی ہمشیرہ کے خلاف اور ان کے جو دوست عباب ہیں ان کے خلاف سو آپ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ کیسز جو ہیں اگر آپ حکومت کو گرانے کے لیے یہاں پہ آگے آئیں تو یہ نہ ہو کہ کیسز آپ کے لیے ایک سیریس ایشو بن جائے جو کہ ہے ایک ایشو لیکن بہت سیریس ایشو نہ بن جائے اس پہ ایک اتنی صداقت ہے جی میں ہم اس پراملے کو اگر میں فرق کرے مباعثے کے لیے اگر تسلیف کروں تو اس کے دو پہلو بڑے عجیب آگری میں ایک تو یہ ہے کہ ہم مہین میں چلا رہے ہیں کئی کے کئی ہمارے کیسز جو ہیں وہ زیادہ تیز نہ ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں اور اتصاب کا عمل جو ہے جو کسی کے ٹنٹرول میں ہے وہ تیز کر لے گا وہ سلو کر لے گا تو یہ بڑا بڑا چندے کی بات ہے دوسری بات یہ ہے اور اگر ایسا ہے تو یہ بہت خطرناک اور ہمارا وہی خرچہ جو آپ لڑی موجود ہے وہ اپنی جگہ اکھڑا ہے آپ لوگوں کو یہ خرچہ کیوں ہے جی میں تو ہمیں تو نہیں ہے میں تو آپ کے سوال تو پہلے سمجھنے کی کوشش کر رہا آپ نے کہا وہ میں خرچہ ہے میں بیسا یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں خرچہ ہی ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے کہ میں خرچہ ہے کہ ہم حکومت گرائیں گے تو یہ چیز ہو جائیں گی اس کا مطلب ہے کسی کے ٹیٹرول میں ہے جو تیز کر دے گا اور کسی سے ڈائلاغ ہے وہ سلو کر دے گا اور اگر ہم خاموش رہیں گے تو کوئی ڈائلاغ ہو جائے گا دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہمیں خرچہ ہے کہ ہمارے کیسز کھل جائیں گے اس لیے ہم خاموش ہیں یا کہ مرک کے سید ہو جائیں گے تو رانو صاحب اگر ہمارے کیسز کا ہمیں خرچہ ہو واقعی تو پھر تو یہ لوگکل بات ہے نا کہ اگر ہم یہ حکومت گرا سکتے ہیں اور جو گرا سکتے ہیں تو پھر ان کو گرا کے اپنی مرضی کے حکومت پہ اٹھا لیں ہمارے لیے تو سوٹمال بات کو ہوئی لگا کہ اپنی مرضی کے حکومت لے اپنی مرضی کے پر پیسے کرا لے تو یہ بہت سے لادی کے لئے اچھی نہیں ہے کہ میں آپ کے آرگومنٹ کو بائے کر سکتا ہوں آپ میرے آرگومنٹ کو بشک نہ بائے کریں لیکن آپ اس چیز کو ڈینائے کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کچھ نون پولیٹیشنز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ یا فور دیٹ میٹر اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں رہنہ صاحب پیپلز پارٹی کے مسلم پیٹی آئی کے ساتھ جو بھی معاملات اور مغادرات ہیں وہ اسمبلی کے بلوڈ میں ہیں وہ پاملیمان کے اندر ہیں وہ لیجسلیشن یا حکومت کے لیے ہیں خفیہ رابطے نام میں ضرورت ہے نام چاہتے ہیں نہ کوئی ہے نہ آپ کے کوئی رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں جی جی نہیں ہے نہیں ہے جی نہیں ہے جی اچھا جی اچھا یہ ابھی مولانا فضل الرمان صاحب سے تو بڑی دوستی ہے آہ آہ آسف زرداری صاحب کی اور آہ بقول کچھ لوگوں کے جو مولانا صاحب کے قریبی لوگ ہے کہ یہ انیشیٹیو جو لیا گیا مولانا صاحب جو ایگریسیو اٹیچوڈ یا ہاسٹائل اٹیچوڈ جوورز گورمنٹ رکھتے ہیں وہ صرف اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی آہ آس تھی یا بلیسنگ تھی یا یا وہ پیچھے ہاتھ رکھا ہوا تھا آسف زرداری صاحب نے اس میں کتنی صداقت ہے اور آسف زرداری صاحب اس چیز سے بیک اوٹ کروے ہیں اس میں صداقت ہے کوئی اگر زرداری صاحب نے بات کی ہوتی تو زرداری صاحب اپنی بات کے پکے ہیں دوسری گزارش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان آگستان کے انتہائی مجھے شاہدانوں میں سے ہے اور وہ کبھی کسی کے اشارے کے اس طرح پولیٹیکس نہیں کرتے زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں پہلے دن سے کر رہے ہیں ہمارا بڑا فاضح view ہے کہ حکومت کو چلنے دینا چاہیے کریشیز بہت بڑا ہے اور اپس کی اس لڑائی کے اندر اگر گرمیٹ غلط ہی کر رہی ہے تو ہمیں تو ہوش کے ناخر لینے میں چاہیے اس لڑائی میں پاکستان کا نقصان نہ ہو جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے مولانا فضل میں مانتے دوستی بالکل موجود ہے پہلے بھی بہت نیاز مندی کا رشتہ ہے آج بھی ہے ہمیشہ رائے گا انشاءاللہ لیکن پولیٹیکس آپ اپنی اپنی کرتے ہیں نا جی اور پولیٹیکس میں جو چیز بہتر ہے مولانا فضل و رمان بھی کوئی حکومت کو گرانے والے تو نہیں تھے لیکن ان کے وطیرے جو ہے اب خود ہی اگر عوام ان سے تنگ ہو جائیں گے تو یہ گریں گے تو پھر مولانا فضل و رمان کا یا ہمارا کیا کو سنگینا اس ایک بات آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی اور وہ یہ تھی کہ جناب پارٹی پی ٹی آئی کے اندر within the party there are some groups بالکل اس پہ کوئی شکلی دیرار three four groups اور ہر پارٹی کے اندر groups ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی groups ہیں اور وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گئے اور ان پہ تنقید اس لیے کی جاری ہے زیادہ کہ وہ حکومت میں ہیں اسی طرح ساری پارٹیز میں نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو اس کے اندر groups موجود ہیں لیکن اس وقت target جو ہے وہ پی ٹی آئی اس لیے بنی ہوئی ہے کہ یہ لوگ حکومت کے اندر ہیں اور ان کے اندر جو groups ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے گروپس ہمارے ہاں بھی ہیں گروپس مسئلہ لیکن میں نے جیسے میں نے ذکر کیا جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ لوگ حکومت میں ہیں اس لیے ان پہ زیادہ آہ فوکس ہے میں ایک اور گزار شکل ہوں پیپلز پارٹی کے groups آپ کو کبھی آپس میں بہام دست و گریبان نہیں ملیں گے گروپ اپنی اپنی پرائی کر رہے ہوتے ہیں کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے لیکن کیونکہ ہماری پرانی جماعتیں ہیں لوگوں کی دوستیاں بھی بڑی پرانی ہیں پارٹی سے رشتہ بھی بڑے پرانے ہیں لیڈرشپ کے ساتھ سار محبت بھی بڑا پرانا ہے لہذا وہاں پہ اختلاف رائے ہوتا ہے یہاں کیونکہ ابھی رشتہ کوئی نہیں ہے نا عمران خان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے تو کہے جی نا تو وہ ٹکنٹ ملے جو عمران خان کے ساتھ چلے تھے اور اگر کچھ جیت کے چند آگئے ہیں وہ بچارے جو عمران توریجنل ساتھی سے پی ٹی آئی والے آج وہ کئی کیمنٹ پر تو نہیں ہے حکومت کے اندر سے ان کا کئی وجود نہیں ہے وہاں تو نوہا جو ہیں یا جو آہ پارٹی کے اندر پارٹی کے اندر نووارت تھے یا الیکشن میں الیون سار آکے الیکٹیبل کے طور پر الیکشن لڑے اور ان کا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی کے ساتھ لہذا وہاں پہ ایک فرسٹریشن کا لیول اور ہے اور خان صاحب کے ساتھ لوگوں کتنی محبت نہیں تھی خان صاحب جلد ایکسپوز ہو گئے ہیں اچھا چلے آپ کا اورگومنٹ ہے جی اب میں ایک چیز ذرا سمجھا دیجئے گا میں آخری چیز سمجھنا چاہوں گا آپ سے آپ کے آپ بقول آپ کے اور یہ حقیقت بھی ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بڑی تھن لائن پہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کی اور اگر بنجاب کی خاص طور پہ بات کی جائے تو وہ تو بہت ہی گنے چنے ووٹوں کے حساب سے بنی ہوئی ہے تو آپ لوگ کیوں کتراتے ہیں سیاست کیوں نہیں کرے سیاست ہے نا آپ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں آپ سیاست میں ہیں آپ لوگ پرانی پارٹی ہیں آپ لوگ اور آپ کیوں نہیں چاہتے کہ پنجاب میں آپ حکومت گرا دے کیا وجوہات کے ہیں آپ لوگ کیا اسٹیبلشمنٹ سے آہ تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے یا آپ لوگ خود گرا نہیں سکتے پنجاب میں کیونکہ آپ لوگوں کی پارٹی ایسا چسرٹ نہیں کر رہی پنجاب میں سیاست یہ ہے کہ ہم گرا کیوں نہیں رہے اور ہم سیاست کر رہے ہیں اس لیے نہیں گرا رہے سیاست صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان طور حاصل کرنے کی کوشش کریں سیاست یہ ہے کہ آپ بہت کچھ سے کرنے کی کوشش کریں آپ پوزیشن میں آئے تو آپ پوزیشن کے طور پر اپنے رول اداع کریں ہم نے ماضی میں بہت کچھ کیا ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہمارے کلاب تو خر بہت دکلیل داستان ہے جو ہمارے خلاف ہوتا رہا کرائے جاتا رہا لیکن ہم سب اس سب سے ملا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ایسے اقدامات سے ملک کا نقصان ہوتا ہے لہٰذا ملک کی سٹیبلیٹی کی خاطر پولیٹکس کی خاطر ہمیں اس نظام کو چلانا ہے رہی بات کے گراہ کے گراہ اس لیے نہیں رہے یا اس لیے ہم کوشش نہیں کر رہے کہ سیبلشمنٹ ناراض ہو جائے یہ نانا صاحب بڑا نانا صاحب جملہ ہے اس لیشمنٹ ہم فوج کو کہتے ہیں تو کیا یہ جو اعظام ہے پھر تو یہ سیٹیفائی ہو جائے گا نا اگر ہم ان سے ان کی ناراضگی کی وجہ سے بیٹے ہو وہ کیوں ناراض ہو گئے کہتے ہیں لوگ بنا چاہیے پولیٹکس سے آپ لوگ تو کھل کے کہہ چکے آپ لوگ کھل کے خود کہہ چکے آپ لوگ کے جناب ان کو جو لے کے آئے ہیں وہ جناب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کری آپ لوگ کھل کے کہہ چکے ہیں میں میں آپ کے ساتھ پیچھے نہیں آئے ملکل میں بات کر رہا ہوں ہم نے ان آفستان کے نام بھی دیئے جو مختلف اندر اپنی ریوٹی آئی سار رہے تھے لیکن میں میں ایک ارگومنٹ بلڈ کرنے کی خاطر ایک بات کر رہا ہوں تو ہمارے اداروں کو بہت سوچنا چاہیے کہ اگر بات اتنی کھل کے سامنے آگئی ہے لوگوں کے اپنی انچوں میڈیا کر دیگر جماعتیں باتیں کر رہی ہیں میڈیا باتیں کر رہا ہے آپ صداروں سب آپ کے دوست کر رہے ہیں سوچ ال میڈیا کر رہا ہے اور ہمارے ادارے بہت دفعہ تجربے کر کے دیکھ چکے گوروڑلی مارشلائی نظام دیکھ چکے سیمی مارشلہ دیکھ چکے صداقی نظام چالیس سال چلا کے دیکھ چکے اپنی مرضی کی حکومتیں لاکے دیکھ چکے اپنی مرضی سے حکومتیں ہٹا کے دیکھ چکے کیا وہ تجربے کامیاب رہے اگر کامیاب رہے تو پھر اس کو کانٹینو کرتے ہیں پھر ملکی بہتری اسی میں ہوگی اور اگر نہیں ہے جیسا کہ نہیں ہے تو پھر ہمیں وقت سے سیکھنا چاہیے ساروں کو اور ہمیں وہ تجربہ یعنی عوام کی صحیح رائے کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس ملک کی سمت درست ہو پائے شاید شاید عوام کی صحیح رائے آنے سے ہی اس ملک کی مستقبل جہا ہے مہمہمہمہ صحیح رستے میں چال پڑے کوئی بیکٹور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے جی کوئی نون لیکی طرف سے جو عمران خان صاحب سے رابطے کیے جا رہے ہو کہ جناب کوئی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا جائے جی مصدق ملک صاحب عدالت سے آپ لوگوں نے رجوع کیا ہے اور آپ چاہتے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انگلینڈ چلے جائیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں اور ساری دنیا میں جو پرسنل ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہی علاج کر پاتے ہیں صحیح طریقے سے کسی نہ کسی مریض کا اور اگر ان کے بھی ایک دو ڈاکٹرز باہر بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کے تو there is nothing wrong with it but my question is کہ اگر عدالت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تو پارٹی کی strategy کیا ہوگی دیکھئے میاں صاحب کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے ان کو کئی بیماریاں ہیں ان کو دل کا آرزہ ہے carotid arteries کا بھی اب آرزہ ہو گیا ہے kidney کی disease جو ہے ان کی advanced stage ہے ان کو diabetes ہے hypertension ہے تو بڑا complicated سا ان کا case ہے وہ تمام reports جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھتی گئی ہیں اب یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی اس کی مطابقت سے ہم چلیں گے جہاں تک پارٹی کا فیصلہ ہے یہ کیونکہ ان کی medical condition ہے تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا حق ان کے خاندان کا ہے ان کا اپنا حق ہے اپنی صحت ہے اس وجہ سے وہ تمام تفاصیل جو ہیں عدالت کے سامنے رکھ دی گئی ہیں یہ کوئی سیاسی معاملہ تو ہے نہیں جس پہ پارٹی کوئی موقف لے گی یہ تو ان کی ذاتی صحت کا معاملہ ہے اس پہ جو فیصلہ ہے حتمی فیصلہ جو ہے وہ عدالت صحیح ہوگا میں نے پہلے یہی بات کی تھی but my question was کہ اگر آپ کو عدالت اجازت نہیں دیتی تو میاں صاحب obviously he'll have to go back to the jail جی اس وقت جو یہاں کے ڈاکٹر ہیں ان کا تو یہی تجزیہ ہے کہ جتنی ان کی complicated بیماری ہے وہ سکتا ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ دل کو کھولنے تو پھر ان سے سنبھالا نہ جائے پاکستان میں لیکن اگر عدالت ایسا نہیں سمجھتی اور سمجھتی ہے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے یا اس سے زیادہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس ان کو جیل بھیجیا جائے تو پھر بھیج کیجئے اس میں کیا فرق پڑتا ہے پہلے بھی وہ جیل میں تھے کوئی backdoor ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے جی کوئی نون لیک کی طرف سے جو عمران خان صاحب سے رابطے کیے جا رہے ہو کہ جناب کوئی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا جائے جی یہاں تک backdoor کی بات ہے دیکھئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئے رلیف دے سکتی ہے تو پھر تو کوئی بات پی ٹی آئی سے ہوگی مقدمات تو اس وقت مختلف عدالتوں میں ہیں تو جب پی ٹی آئی این آرو پہ ذکر کرتی ہے تو ہم تو مسلسل ان سے ایک ہی بات پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بتائیے یہ این آرو کس کے ہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی عدالتیں چھپ کے پیچھے کوئی فیصلے کر رہی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی چھپ کے فیصلے کر رہی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں ان کی تابعے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک فیشسٹ ریجیم ہیں جس میں ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہے جب آپ چاہیں گے تو عدالتوں سے رلیف مل جائے گا نہ آپ سے رلیف مل جائے گا جب آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں ملے گا تو ہمیں ان کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم رلیف مال نہیں رہے وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے کتا کلامی معاف لیکن میں جو بات سمجھ آ رہی ہے جو میں مزید اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں پھر آپ اپنی انپورٹ ضرور دیجئے گا کوئی ایسے نون پولٹیکل لوگ مسلم لیگ نون کے وہ رابطے میں نہیں ہیں عمران خان صاحب کے یا میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے جو ریلیف مانگ رہے ہو یا نواز شریف صاحب کے لیے یا شباز شریف صاحب کے لیے اور یوں کہہ رہے ہوں کہ جناب مائنس نواز شریف صاحب اور مریم بی 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 باقی لوگ سیاست کر لے جی دیکھیں ملک کے اندر سیاسی طور پر جو متحرک لوگ ہیں وہ تو سب لوگوں سے ملتے رہتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کی ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی لیکن کوئی ایسی بات کہ ہم اس وقت کوئی ریلیف مانگ رہے ہیں یا کوئی بیک دور ڈپلومسی چھل رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہٹا دیں اور ہمیں سیاست کرنے لیں اس طرح کی حتمی طور پر کوئی بات نہیں ہے نواز شریف صاحب قائد ہیں پارٹی کے وہی دیریکشن سٹ کرتے ہیں بہرحال پی ٹی آئی اپنے آپ کو کتنا ساکتور سمجھتی ہے اور کیا سمجھتی ہے کہ وہ عدالتوں کے اثر انداز ہو سکتی ہے اس پر کیا نہیں نیپ پر کو ہم سمجھتے ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہے یہ تمام باتیں جو ہیں یہ روز شام کو بیاں محمد اسلام اقبال صاحب مجھے یہ بت بتائیے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک بہت زور و شور سے یہاں پہ آوازیں آ رہی ہیں اور سپیشلی پنجاب میں آ رہی ہیں کہ اگر کسی وقت بھی مزدار صاحب کو چینج کیا گیا تو آپ نیکسٹ وزیر اعلی پنجاب ہو سکتے ہیں بیاں محمد اسلام اقبال صاحب مجھے یہ بت بتائیے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک بہت زور و شور سے یہاں پہ آوازیں آ رہی ہیں اور سپیشلی پنجاب میں آ رہی ہیں کہ اگر کسی وقت بھی مزدار صاحب کو چینج کیا گیا تو آپ نیکسٹ وزیر اعلی پنجاب ہو سکتے ہیں اور آپ بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں اسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے وزیر اعلی صدر عثمان بزدار صاحب ہیں جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ہم کام کر رہے ہیں عمران خان کے نظریہ کے اوپر اور اپنے سی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو بتا ہے کہ لہور مرکز ہوتا ہے تمام ایکٹیوٹی کا اور سنٹر پنجاب جو ہوتا ہے وہ زیادہ ایکٹیوٹی کا مرکز ہوتا ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ بلیور کریں ٹھیک ہے ابھی ہمیں تھوڑی سی پرابلمز آ رہی ہیں تھوڑی پوزیدی آ رہی ہیں پنینشل کچھ سوگے سے معاملات اتنے خراب کر کے چلے گئے ہیں میں نے پہلے آپ سے ارز کی تھی کہ مجھے آپ سے کوئی پوزیٹیو آ جواب کی توقع نہیں ہے لیکن دین اگین میں نے اسی لیے سوال یہ کیا تھا کہ میاں صاحب اگر اگر آپ ٹھیک ہے آپ حمایت کر رہے ہیں بزدار صاحب کی آپ ان کی کیبنٹ میں ہیں آپ ایک اچھی طرح پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے بڑے گڑھ سن مسلم لیگ نون کے گڑھ میں سے آپ نکل کے آئے ہیں وہاں سے آپ جیت کے آئے ہیں الیکشن but then اگین اگر کل بزدار صاحب کو کسی وجہ سے چینج کیا جاتا ہے تو you are a strong candidate اور جانگیر ترین صاحب جو ہے وہ آپ کی بہت favor کریں گے اور کر رہے ہیں کہ آپ next وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے میں نے یہ پوچھا تھا جی آہ وہ ٹھیک ہے obviously آپ کی compulsions ہیں because you're part of the cabinet you won't be able to like spell out the beans so quickly اور اس نے آسانی سے شاید آپ نہ آہ کہہ سکے but then again آہ ایک آپ کے اوپر ایک strong candidate ایک strong گھوڑا سمجھا جاتے ہیں آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اگر جہاں تک نشست کا تعلق ہے جی آہ دوسری طرف آجے کہ جناب یہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دے آہ میاں صاحب تو وہاں پہ bureaucracy as such کام نہیں کر رہی اور جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ تین چار groups جو ہیں within پی ٹی آئی موجود ہیں جس کی وجہ سے bureaucracy نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں اس کا کوئی علاج ہے جی پنجاب کے اندر بیروکریسی کے حوالے سے اور اندر وائز جو آپ نے بات دیا اس حوالے سے میں آہ بلکل آپ کو جواب دیتا ہوں ہمارے وزیراعلا پنجاب ہیں ان کو آہ ہر چیز جو بیروکریسی تھی ہے بیروکریسی تھی وہ انہوں نے ہی سبال لی ہیں تو آہ یہ جو تاثر پھلایا جا رہا ہے کہ بیروکریسی جو ہے وہ آہ پنجاب کے اندر کی دو تین دھڑوں میں ایسا نہیں ہے دیکھیں صاحب میں بیروکریسی کے دھڑوں کی بات میں نے نہیں کی میاں صاحب میں بیروکریسی کے دھڑوں کی بات میں نے بالکل نہیں کی میں نے یہ کہا ہے کہ within پی ٹی آئی there are three four groups over there اور ہر گروپ جو ہے وہ assert کرنے کی کوشش کر رہا ہے اندہ پنجاب اور وہاں پہ بیروکریسی جو ہے وہ as such کام نہیں کر رہی this is what I am saying جی دوسرا میں یہ پوچھ رہا ہوں جی کہ ٹھیک ہے executive powers جو ہیں definitely وہ chief minister صاحب کے پاس ہیں chief minister صاحب ہی فیصلہ کرتے ہیں the buck stops with the chief minister there is no doubt about that but within پی ٹی آئی جو groups ہیں ان کا میں ذکر کر رہا ہوں جی اگر تو آپ specifically کہیں گے کہ اے کا دھڑا بھی کا دھڑا تو پھر میں شاید آپ کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بات کر سکوں اوکے میں میں اس کو specify کر دیتا ہوں جی میں specify کر دیتا ہوں میہ صاحب دیکھیں ایک دھڑا ہے اور اس کا کوئی denial نہیں ہے ایک گورنر صاحب کا دھڑا ہے ایک جناب بزدار صاحب کا دھڑا وہاں پہ assert کرتا ہے جہانگیر ترین صاحب بھی assert کرتے ہیں پنجاب کے اندر اور اس طرح یہ تین دھڑے تو سامنے آگے جی یہ تو نظر آتے ہیں جی سو اس کے علاوہ جو دھڑے ہیں کچھ چودری برادران کا بھی ایک دھڑا ضرور ہے وہاں پہ جی اور اس کو deny نہیں کیا جا سکتا لیکن the point is کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے اور پنجاب کے اندر جو within پی ٹی آئی جو دھڑے ہیں اس کی وجہ سے بیروکرسی جو ہے وہ reluctant ہے کام کرنے میں this is what i am asking ڈی جی میں سر اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا جی پلیز جہاں تھا کہ سب سے پہلے آپ نے گورنر صاحب کا افتمایا آہ دیکھیں گورنر صاحب آئینی طور پر صوبے کے سربراہ ہیں وہ دو آئین نے ان کو حق دیا اس حد تک وہ ٹھیک ہیں ایک بات ہو گئی اس کے علاوہ میں نے نہیں کبھی دیکھا آہ کسی جگہ پر کہ گورنر صاحب نے کسی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے انہوں نے یہاں یہ کٹی صاحب نے جنگید ترین صاحب نے آئی جی آپ آئی جی گورنر صاحب نے نہیں لگوایا جی آئی جی صاحب کو کس نے لگوایا جی یہ آپ مجیدہ آئی جی صاحب کی بات کر رہے تھا اس سے پہلے آئی جی صاحب کس نے لگوایا جی نہیں سر میں آہ جسے مبشر پر اس فرنکلی سپیکنگ میں آپ کو بات بتاؤں یہ تو ہے کہ ان کی برادری کسے پھر کسی کی برادری کا میری عرض سنیئے تھا کسی کی برادری کا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے نہیں نہیں میں برادری گناہ کی بات نہیں کہنا دیکھیں عمران خان صاحب نے میاں صاحب اس پہ آہ ریزرویشن شو کی تھی اور لیکن پھر بھی آہ اپنا وہاں پہ سرور صاحب نے آئی جی لگوایا ہے سو آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات کی اس لیے میں اس کی نشان نہیں کرنا جی تھوڑا سا آگے چلنے میں میں یہ بتا دوں آپ کو ابھی ریسنڈلی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ابھی تھوڑا عرصہ پہلے اور وہ وہاں پہ جناب چیمہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ سب لوگ بیٹھے تھے جانگی ترین صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ لیک ہوئی یا لیک کی گئی وہ ویڈیو اور اس میں جناب کہا گیا کہ سرور خان صاحب سے ریزرویشن تھی چوزری برادران کو یہ ساری چیزیں اس کو اگنور نہیں کر سکتے ابھی وہاں پہ شائعہ دیتے ہیں گورنر صاحب وہ جو مرضی ایکسکیوز لیتے رہے کہ جناب وہاں پہ کس وجہ سے جانگی ترین صاحب نہیں آئے یا پرویز الائی صاحب نہیں آئے لیکن یہ بڑی obvious سی باتیں ہیں کہ وہاں پہ جانگی ترین صاحب نہیں گئے گورنر صاحب کے شائعہ میں وہاں پہ چودی پرویز الائی صاحب نہیں گئے وہاں پہ شائعہ میں جو مرضی ریزن دیتے رہے چاہے گورنر صاحب دیں چاہے چودری پرویز علیہ صاحب دیں یا جھانگیترین صاحب دیں سو اے چیزیں چھوٹی چھوٹی اگر ہم ایڈ کریں تو ایز ایبزرور اور باڈی لینگویج دیکھ کے ہمیں جو سمجھ آتی ہیں چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں کتن اس سے کنارہ کشی آپ کی بات چلی نہیں کر رہا کہ آپس میں کوئی افتلاف نہیں ہے اگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں میاں صاحب یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے نون لیگ میں بھی ہے پی پرس پارٹی میں بھی ہے لیکن آپ سے سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس وقت حکومت میں ہیں آپ کے خیال میں کب تک یہ حالات جو ہے بہتر ہو جائیں گے ایس فار ایس بروکرسی is concern ایس فار ایس فار ایس انویسمنٹ آپ کی منسٹری ہے انویسمنٹ کی آپ کے پاس کوئی انویسمنٹ آ رہی ہے اچھلے آٹھ نو ماہ جو ہماری حکومت رہی ہے اس حکومت کے دوران کتنی انویسمنٹ آئی ہے جو ہم لے کر آئے رفلی آپ اندازن بتا سکتے ہیں میاں صاحب کتی آئی ہوگی سر میں سر میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں دیکھئے سر میں پروجیکٹ آ دوں گا دیکھیں پوٹان ٹرک والے آئے وہ آپ کی ڈیڑھ سو ملینڈ کی ڈیڑھ سو ملینڈ ڈالر کی انویسمنٹ تھی وہ آپ کا پوٹان ٹرک کی اپنے اوپننگ وزیراعظم ہاؤس کے اوزری یعنی کہ سیکرٹیریٹ میں وہاں پر فانڈیشن سٹون کی ریبن کٹنگ کروائی وہ آپ کے رائیڈن یہاں پر بنایا ہے ٹائن سرمکس والوں نے اپنی پروڈکشن شروع کر دی ٹیسلا باد کے اندر وہ بھی تقریباً ڈیڑھ سو ملینڈ ڈالر کی آپ کی انویسمنٹ تھی وہ بھی ہوگی حیات تینیا والے جو پائپر ڈائپر اور جو دوسرا ان کا معاملہ کا ہے وہ تقریباً ان کی تین سو تیس ملینڈ ڈالر کی انویسمنٹ ہے پروسین پروسین یہ ٹائل جو اس کی ہے اٹیلین ٹائل ابھی تو یہ سٹرمکس ٹائل دی پورسلین ٹائل کے جو انویسمنٹ ہے وہ تقریباً پانچ ارب روپے کی انویسمنٹ جو غنی غلاس بیئر والے ہیں انہی کمپنین دیئر میں ابھی ان کے ساتھ ایک ہفتہ پہ لے سچلا باد کے اندر ان کے ساتھ اگرمنٹ کر کے چالیس ایکڑ کے اوپر بنا رہے ہیں اور ٹوینٹی ٹوینٹی کے پرسٹ کوارٹر کے اندر انشاءاللہ وہاں پر وہ اپنی پروڈکشن شروع کرنے جا رہے ہیں اور جو ٹائنس ریمکس والے ہیں پچاس ہزار چائنیز گھر بنا رہے ہیں افغانستان میں اور یہ والی ٹائل آپ کی باہر اکسپورٹ ہونے جا رہی ہے اسی طرح اور سلین ٹائل جو ہے اس کی بھی باہر جو ہے وہ اکسپورٹ انشاءاللہ ساری بنے گی آہ چیلنج اپیرل جو کہ چائنہ کی گارمنٹ کے حوالے سے بہت بڑا آہ ان کا ہے چائنہ میں بزنس انہوں نے لہور کسور آہ رکھتے میں جو کسور کی طرف جاتے ہوئے وہاں پر تقریباً پانچ سو ملین ڈالر کی جو ہے ان کی انویسمنٹ جو ہے انہوں نے ہم نے ان کا ایک اگریمنٹ کروایا ہے جس میں چائنہ رینوے پارک چائنہ انویسمنٹ اور چیلنج اپیرل والے یہ اپنی زمین خود چار سو ایکنڈ لیں گے اس کو ڈیولپ کریں گے اور ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو بجلی کا پلانٹ اور چیپٹک پاور پلانٹ وہ بھی اپنا خود لگائیں گے پانچ سو ملین ڈالر کی انویسمنٹ آر اور اگلے ڈیڑ سال کے اندر اندر یہاں سے آپ کی ایکسپور جو ہے وہ باہر انشاءاللہ جائے گی اس کے لئے ہمیں گے اور ایک میں بہت آپ کو زبردر چیز کرنے جا رہا ہوں دیکھیں سر ابھی آہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے رانہ صاحب آہ تو دنیا میں ایک سو سنتیس سمبر پر آپ کا ملک آتا ہے اور کمپیٹیٹیو نیس کے اوپر یہ ایک سو ساتھوے نمبر پر ہے وزیراعظم پاکستان اور اسمان بزار صاحب کے ساتھ جب میں نے ایک نیا آئیڈیا شیئر کیا تو انہوں نے کہا آہ پرائیم منسٹر صاحب نے کیابنٹ کی میٹنگ کے اندر جب تبھی وہ تشریف لاب دے ہیں انہوں نے کہا یا اس کو سو کے اندر کرو تو سر ہم نے ایک پنجاب سمارٹ ریگولیشن دفاع میٹ لے کر آ رہے ہیں کہ جتنی بھی ریگولیشن پنجاب میں اندرسٹی لگانے کے حوالے سے ہیں ان سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں اس کے لیے کابنٹ کی سب کمیٹی آہ سی ایم صاحب نے بنا دی ہے اب جتنی بھی ریفارمز ہیں آہ سوری گھرگولیشنز ہیں ان کو اکٹھا کریں گے اکٹھا کرنے کے بعد اس میں جو ایکسیسیو ہوں گی جو ابینڈنڈ ہو چکی ہیں جو آؤٹڈیٹڈ ہیں جو ریڈنڈنٹ ہیں ان سب کو نکال لیں گے نکال کے ختم کریں گے جو باقی رہ جائیں گی ان سب کو ہم انشاءاللہ سمپلی فائی کریں گے اور سمپلی فائی کر کے تو انشاءاللہ اپنے ایز آف دوئنگ بزنس کو جو ہم ون تریٹی سیون پہ انشاءاللہ سو کے اندر لے کر آئیں گے دنیا میں پندرہ سے بیس ممالک نے اس کو ایڈاپ کیا جس میں اگر ویتنام نے کیا تو ویتنام آج سکسٹی ون نمبر کے اوپر دنیا میں ایز آف دوئنگ بزنس کے حوالے کے ہیں اسی طرح آج کے لئے صرف اتنا ہی دی رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ